بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں کٹلس تو چلیے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں اور امید کروں گی کہ آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں جی تو ویورز میں نے آلو دھو کے ساف سترے کر لیا ہے اور کٹ لیا ہے ان کو اب میں ان کو بوائل کروں گی سب سے پہلے ان میں ہم پانی ڈالیں گے اور ان کو چڑھا دیں گے چولے پر تاکہ یہ بوائل ہو جائے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آلو میرے بوائل ہو چکے ہیں ابھی میں نے ان کو میچ کرنا ہے اور دوسری طرف میں نے یہ پیاز کٹ لیا ہے جو کہ ان آلو میں میں نے پھر شامل کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے ہرا دھنیا اور پدینہ تو یہاں پہ دوسری جانب میں نے یہ سیلڈ بھی تیار کر لیا ہے ابھی پھر ہرا رائتہ بناؤں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے ابھی ساتھ ساتھ کٹلس اب ہم ریڈی کرتے ہیں جی تو ویورز یہ میں نے آلو میسٹ کر لیا ہے اور دوسری چانب میں نے یہ بھی بنا لیا ہے پیاز ہے اس میں پدینہ ہے ہرا دھنیا ہری مرچ اور چکن بھی اب اس میں مکس کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو شیف دیکھیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چکن بھی اب ایٹ کر دیا ہے نیچے پیاز بغیرہ ہرا دھنیا سب کچھ یہ ڈال دیا ہے میں نے اب ہم ان کو کرنے لگے ہیں مکس اور اس میں ڈالیں گے ابھی ہم نمک صرف مرچ پاوڈر اور چلی فلیکس بھی وہ بھی ڈالیں گے تھوڑے سے ہلدی ڈالیں گے نمک آپ کو بتا چکی ہوں اور بھنا ہوا تھوڑا زیرہ ڈالوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے مو میں جی تو ناظرین اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کروں گے کٹلس ریڈی کرنے لگی ہوں پہلے میں انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد ڈپ کروں گی میں کرمز میں یہ میں نے کرمز رکھے ہوئے اب اس کو رکھیں گے تب کے اوپر بسم اللہ اللہ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی موسیقی موسیقی